جیسا کہ افتحار ساجد عظیمی صاحب ناصر منظور ایڈوکیٹ صاحب اور جناب میجر ریٹائیڈ محمد عاصف صاحب نے اس پریس کانفرنس میں اپنی گفتگو کی میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں انہوں الفاظ کو درانے کی بجائے مزید کچھ باتیں جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ سب لوگوں کو علم ہے کہ تحریک نقاد بلدیاتی انتہابات کے پلیٹ فارم سے ہم نے جو جدوجود شروع کی تھی اس کو اب عملی جامعہ پینانے کا وقت آن پہنچ جائے اس لیے اگر کوئی سیاسی گماشتہ ایڈمنسٹریٹر بننا چاہتا ہے تو کان کھول کر وہ سن لے کہ کسی صورت میں بھی ہم اس بات کو برداشت نہیں کریں گے مویل سے لے کر نیلم تک ہم مضاہمتی تحریک کا آغاز کریں گے اور صرف بلدیاتی انتہابات کی بات نہیں ہوگی تو پھر بات ہوگی مہنگائی کی بات ہوگی بروزگاری کی بات ہوگی بجلی کی بات ہوگی تعلیم کی بات ہوگی عدلیہ کے گنون کردار کی صحت کی حوالہ سے مہولیات کی حوالہ سے ان تمام ایشوز کو ہم فوکس کریں گے اور یہ وہ ایشوز ہیں جس کے اوپر عقومت کسی بھی صورت میں میں نہیں سمیتا کہ چل سکے اس لیے کہ عوام کے اندر پہلے ہی مہنگائی کے خلاف ایک لاوہ ابر رہا ہے اسی طرح دیگر جو ایک لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس وعلہ سے بھی لوگ پریشان ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجودہ حکومت جس نے آتے ہی اس بات کا یادہ کیا تھا کہ ہم بلدیاتی الیکشن کرائیں گے تو یہ کسی بھی صورت میں آپ نے اس وعدہ سے منعرف نہیں ہوں گے بلکہ جو ہائی کورٹ سمپریم کورٹ کے اندر معاملات ہیں ان کو بھی یہ یقصو کریں گے تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو سکے کہ واقعہ ہی یہ سنسیر ہیں اور یہ ملک و قوم کی حدمت کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پچھلے بتر چرہتر سال سے ازاد کشمیر کے اندر ایک حکومت قائم ہے اور یہ چھوٹا سا خطہ جسے بے مثال خطہ ہونا چاہیے تھا جسے مادل سٹیٹ ہونا چاہیے تھا یہ مادل سٹیٹ ہونے کی بجائے کرپشن سٹیٹ جو ہے اس کے نام سے یاد کی جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مثالی معاشرے کا قیام ہماری جدوجود کا حصہ ہونا چاہیے عوامی حقوق کے لیے ہماری جدوجود جو ہے وہ ہر حال میں ہونی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر موجود سپیکر اسمبلی جن کا تعلق ممبر القائل سیون سے ہے وہ اس بات کو اسمبلی کے اندر فلور کے اوپر لائیں گے جو باتیں ہم کر رہے ہیں کیونکہ وہ نمائندگی کر رہے ہیں اس حلقے کی اور نمائندگی کا حل یہی ہے کہ وہ ان اداروں کے بارہ میں بھی اور بالخصوص بلدیاتی لیکشن کے حوالہ سے ایک فلور کے اوپر بات ہو اور قراداد پاس ہو کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس کو ہر حال میں عملی جامعہ ہم نے پینا نہ ہے ہمیں امید ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں جو سپیکر اسمبلی سے ملاقات کی پرائم منسٹر سے ملاقات کی وہاں پر بیریسٹر سلطان محمود چودری جو کہ اس وقت صدر بنے تھے اسی دن وہ بھی موجود تھے خواجہ فاروق بھی موجود تھے اور سب کے سامنے یہ بات چیف کنوینئر جناب افتخار عظیمی صاحب نے بقاعدہ ریٹن پرائم منسٹر ازاد کشمیر کو دیا اور انہوں نے وہاں پر بھی اس بات کا یادہ کیا اس بات کا اہد درائیا کہ ہم الیکشن فوری طور پر کرائیں گے اب یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ ہماری سمجھ سے بالات آ رہے ہیں اس لئے آج ہم نے یہ محسوس کیا کہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم یہ پیغام ایوانوں تک پہنچا دیں کہ ہم کسی بھی صورت میں اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر فریڈا مومنٹ کے کارکون مویل سے لے کر نیلم تک جہاں بھی مظامتی تحریک چلانی پڑے گی تحریک کے انقادے بلدیارتی انتحابات کے چیف کنونئیر جناب افتحار عظیمی صاحب کو یقین دانی کراتا ہوں کہ آپ جس سٹیشن پر جائیں گے آپ کو آگے بندے مظامت کے لیے موجود ملیں گے گرفتاریاں کرانی پڑیں تو گرفتاریاں بھی کرائیں گے لیکن اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے انہی الفاظ کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت ہماری ان باتوں پہ سنجیدگی سے لے گی اور کسی صورت میں اس کو جو ہے وہ مزاخ نہ سمجھا جائے یہ مزاخ نہیں ہے ہم اگر مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان کے خلاف جدوجود کر سکتے ہیں وہاں قربانیاں دے سکتے ہیں وہاں شاہتیں کرا سکتے ہیں تو ازاد کشمیر کا خطہ ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہے لیکن ہماری مجبوری ہے کہ اگر ازاد کشمیر کے علاقات کو ہم خراب کرتے ہیں یہاں پر بغاوت برپا کرتے ہیں تو یہ نظام سارا درم برم ہو جاتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ تحریک ازادیہ کشمیر کے پشتبان بنیں اور ازاد کشمیر کے عوام کے حقوق ان تک پہنچانے کے لیے ایک مسالی معاشرہ قائم کرنے کے لیے اپنے جدوجود کا آغاز کریں انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش کامیابی سے ہم کنار ہوگی ایک دفعہ پھر میں تمام میڈیا کے حوالہ سے جتنے دوست یہاں پر آئے آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے انتہائی کم وقت میں یہاں پر آ کر ہماری اوصلہ افضائی کی ایک منٹ جی میں صرف ایک جملے کا صرف اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں خالد پریڈ برڈ صاحب نے یہ جو بات کہا کہ ہی کہ ہماری بات کو مزاق نہ لیا جائے میں اسی کو دوسرے پرہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری باتوں کو مزاق لیا گیا تو ہم انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر اس حکومت کو مزاق بنا کر رکھ دیں گے اور یہ بات مزاق نہیں ہے یہ سنجیدہ ہے بہت شکریہ